ہماری بوڈی کے اندر مختلف ٹائپس کے ہرمونز ہوتے ہیں کچھ ہرمونز جو ہوتے ہیں وہ سٹیروئیڈ ہوتے ہیں کچھ ہرمونز پروٹین ہوتے ہیں اور کچھ ہرمونز جو ہوتے ہیں وہ امائنز ہوتے ہیں ہم اس ویڈیو کے اندر امائن ہرمونز کی بات کریں گے یہ جو ہمارے پاس امائن ہرمونز ہوتے ہیں یہ تائروسین سے ڈرائیوڈ ہوتے ہیں یعنی کہ امائن ہرمون کی سنتسس کے لئے ہمیں ٹائروسین چاہیے جو کہ ایک امائنویسنیڈ ہے اب ہمارے پاس امائن ہرمونز کے اندر دو مین گروپ آف ہرمونز آتے ہیں ایک آتا ہے ایڈرینل میڈولری ہرمونز اور دوسرا ہمارے پاس آتا ہے تھائرویڈ ہرمون ہمارے پاس تھائرویڈ ایک گلینڈ ہے اور ایڈرینل میڈولا بھی ایک گلینڈ ہے ان سے جو ہرمونز نکلتے ہیں وہ کیمیکلی امائز ہوتے ہیں نیچر کے اندر اب یہ گلینٹ کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں ان سیلز کی اندر تائروسین کے اوپر انزائمز ایکٹ کرتے ہیں اور اس انزائمز کے ایکشن کی وجہ سے یہ ہرمونز جو ہیں وہ سنتیسائز ہوتے ہیں تو ہم میں ایک لائن لکھتے ہیں کہ اب میں نے کہا کہ دو مین گروپ آف ہرمونز ہیں ہم باری باری دونوں کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے کونسیڈر کریں تھائیرویڈ ہرمون ہمارے پاس تھائیرویڈ گلینڈ ہے اس کے اندر یہ ہرمون سنتیسائز ہوگا باری 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 بار ہورمون сынفسائز ہو گیا اب یہ تھائیروئڈ ہورمون سنت contenido process ہونے کے بعد انکورپوجیٹ ہو جائے گا ایک لارڈ میکرو مولیکلر پروٹین کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں تائیرو گلوائم دیتون nomine کنسیدر کریں کہ یہ جو میں نے لارڈ میکرو مولیکلر پروٹین تائیرو گلوائم دیتونname تائیرو گلوگلین ہے اور یہ ہمارے پاس تائیروئیڈ ہورمون یہ تھائیروئیڈ ہورمون سنتظائز ہونے کے بعد اس کے اندر انکورپوریٹ ہو جائے گا اور پھر یہ کنسیڈر کریں فولیکل ہے اور یہ جا کے فولیکل کے اندر سٹور ہو جائے گا اب یہ ہمارے تھائرویڈ گلینٹ کے فولیکل کے اندر تھائرویڈ ہرمون جو ہے وہ سٹور ہوا ہوا ہے کیسے انکورپوریٹ ہونے کے بعد تھائرو گلوبلین میں ٹھیک ہے اب یہ سکریشن اس کی کب ہوگی اس کی سکریشن تب ہوگی جب اس تھائرو گلوبلین سے امائن سپلٹ ہوں گے بائی دا ایکشن آف انزائم اب اس کے اوپر انزائم ایک کریں گے امائن سارے سپلٹ ہوں گے امائن سے سپلٹ ہونے کے وجہ سے یہ تھائرویڈ ہرمون جی ہے وہ بلڈ سٹریم کے اندر آ جائے گا اور بلڈ سٹریم میں آنے کے بعد کنسیڈر کر لیں کہ بائی سارا بلڈ سٹریم ہے یہ سارا بلڈ سٹریم کے اندر آ جائے گا تو بلڈ سٹریم میں آنے کے بعد یہ ایک پروٹین کے ساتھ بائنڈ کرے گا اس پروٹین کا نام ہے تھائروکسن بائنڈنگ گلو بیولین آسان سا نام ہے کیونکہ تھائروئیڈ ہرمون ہے تو تھائروکسن بائنڈ ہو رہا ہے ایک پروٹین کے ساتھ اس کا نام ہے بائنڈنگ تھائروکسن بائنڈنگ پروٹین کے ساتھ بائنڈ ہو رہا ہے تو گلو بیولین تھائروکسن بائنڈنگ گلو بیولین کے ساتھ وہ بائنڈ ہو جائے گا بلڈ سٹریم میں آنے کے بعد تو ہم ساری اس کو سمرائز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تھائرویڈ ہرمونز are synthesized and stored in the thyroid gland and incorporated into macromolecules of protein thyroglobulin which is stored in large follicles within the thyroid gland ہرمون سیکریشن occurs when amines are supplied from thyroglobulin and free hormones are released in the blood stream after entering the blood most of the thyroid hormone binds with the plasma protein thyroxin binding globulin which slowly releases the hormone to the target tissue یہاں تک ہم نے thyroid hormone کو discuss کر لیا اب ہم adrenal medullary hormone کو discuss کریں گے ہمارے پاس adrenal medulla سے دو hormones نکلتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں epinephrine اور norepinephrine جو epinephrine ہوتا ہے اس کی secretion 4 times more ہوتی ہے as compared to norepinephrine تو epinephrine اور norepinephrine کو ہم catacolamines بھی کہتے ہیں اور ان کی synthesis اور storage جو ہے وہ protein hormones کی طرح ہی ہے اور protein hormones کے بارے میں میں ویڈیو بنا چکا ہوں اس کو میں description کے اندر اس کا لنک میں دے دوں گا پھر بھی ایک مرتبہ میں بریز سا یہ بتا دیتا ہوں کہ کیا ہوگا ایڈینر میڈولری hormones epinephrine اور norepinephrine بنیں گے وہ vesicles کے اندر سٹور ہو جائیں گے اور vesicles کے اندر سٹور ہونے کے بعد یا تو وہ cell membrane کے ساتھ bound ہو جائیں گے یا vesicles کے اندر سٹور رہیں گے اور جب stimulus آئے گا تو وہ vesicles جو ہوں گے ان vesicles سے exocytosis ہوگی اور ہرمون جو ہوگا پلازما میں آ جائے گا یہ ہرمون جو ہوگا وہ free state کے اندر بھی رہ سکتا ہے یا پھر کسی protein کے ساتھ konjugation میں بھی رہ سکتا ہے یہ تھے ہمارے پاس امائن ہرمونز موسیقی